فیصل آباد کے شہریوں کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاسپورٹ بنانے کے لیے آنے والے کو دفتر کے باہر ایجنٹ ایسے گھر لیتے ہیں جیسے سٹاپ پر سواری کو ویگن والے یہ دیکھیں سرعام رشوت لی جا رہی ہے اور پیسے تقسیم کیے جا رہی ہیں لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں نارمل پاسپورٹ کی قیمت تو 31 سو رپے ہے لیکن یہاں 45 سو رپے لیے جاتے ہیں زائد رقم ایجنٹ اور عملے میں تقسیم ہوتی ہے کوئی شہری ایجنٹ کی مدد کے بغیر پاسپورٹ بنوانے کی جورت کر لے تو اسے دفتر کے اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں کہ اس کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں پاسپورٹ بن کر آ جائے تب بھی رشوت لیے بغیر اس کے مالک کو نہیں ملتا فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ کی ایک کروڑ کی عبادی کے لیے یہ واحد پاسپورٹ آفیس ہے جہاں شہریوں کو ایک سے بڑھ کر ایک مشکل پیش آتی ہے رشوت دیے بغیر پاسپورٹ بنوانا یہاں ناممکن ہو چکا ہے لیکن کبھی کسی ادارے نے اس مافیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی کیمرامین عبد منحاس کے ساتھ محمد شہر اوزیباد دنیا نیوز فیصل آباد